اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجم جماعت کی اردو کی کتاب میں سے ہم سبق پڑھ رہے ہیں ہماری کائنات رات کو سنہ کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے سنہ کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا ابو جان یہ ستارے رات ہی کو کیوں چمکتے ہیں ابو جان نے سنہ کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا بیٹی ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں سنہ نے حیران ہو کر پوچھا لیکن ابو جان دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے ابو نے کہا دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے سنہ نے پھر پوچھا ابو جان یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے ابو جان نے بتایا دیکھو بیٹی سورج تو کہیں نہیں جاتا البتہ ہماری زمین جب اس کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑھتے ہیں سے دن ہو جاتا ہے اسی طرح زمین کا جوادہ حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی اس لئے اسے حصے میں رات ہو جاتی ہے سنہ بولی اچھا ابو جان رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے ابو نے سنہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے سنو بیٹی چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہے نزدیک ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نکتے دکھائی دیتے ہیں اصل میں ستارے چاند سے اور خود ہماری زمین سے کئی گناہ بڑے ہوتے ہیں ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا ایک زیلی سیارہ ہے چاند کا کتر زمین کے کتر کا ایک چھوٹائی ہے اور سورج زمین سے کئی گناہ بڑا ہے جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کے چمکتے ہیں جیسے ہماری زمین اور چاند کی گردش کے مطابق زمین اور چاند جو ہے وہ روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے چکر لگاتا رہتا ہے اور تقریباً 29 دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک کمری سال مکمل ہوتا ہے چاند سورج کی روشنی کو منقص کر کے زمین تک پہنچاتا ہے گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے اس لئے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے چودہ دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے پہلی تاریخ کے چاند کو حلال اور چودہویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں سنہ کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور وہ بہت گوھر سے ابو کی باتیں سن رہی تھی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ اللہ حافظ